بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھئی اور بہنوں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی قدرتی چیزوں میں بڑی شفاہ اور ہمارے لئے بڑی بہترین صحت ہے اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ یقین ماننے چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو بہترین محسوس کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خجور اور انجیر کے چند فوائد بتائیں گے خجور کو جنت کا پھل کہا گیا ہے خجور جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کھانا ہے انجیر انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اٹھائی ہے سوچئے یہ کتنا برکتوں والا اور کتنا بہترین پھل ہوگا لہذا ان دونوں کو آپ ضرور استعمال کریں ہو سکے تو جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا دل کریں یا آپ کے بچے آپ سے چاکلیٹ وغیرہ یا ٹافیاں مانگے تو آپ ان کو انجیر اور خجور دیں انوں میں آپ کے بچے صحت مند ہوں گے اور ذہین ہوں گے انجیر اور خجور کھانے والے بندوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے ماہرینِ طب کے مطابق یہ دونوں بڑی جلدی حضم ہو جاتے ہیں اور جسم سے سڑھ ہوئے بدبودار مادے پسینے کے ذریعے ان کی وجہ سے خرج ہو جاتے ہیں میدے اور آنتوں کو یہ دونوں نرم کرتے ہیں اور ذہن کو بڑا بہترین تیز اور اس کو بھی نرم کرتے ہیں اور جسم سے اور ہڈیوں سے ہر قسم کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور چہرے کو سرخ اور سفید کرتے ہیں گردے اور مسانے کی پتھری بھی ان دونوں کو کھانے سے ختم ہوتی ہے ذینی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے ہون کے اندر سے بھی ذہریلے مادے ان کے کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں اور قبض کا بھی یہ بہترین علاج ہے اور ان کے کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے بہت سارے ان کے فائدے ہیں اور سردیوں میں استعمال کرنے سے آپ سردی سے اور سردیوں میں لگنے والی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں تو لہٰذا کوشش کریں خجور اور انجیر کو اپنے گھر میں رکھیں صبح کے وقت انجیر کھا لیں شام کے وقت خجور کو کھا لیں یا ایک دن خجور اور ایک دن انجیر کا استعمال ضرور کریں آپ اپنے عمر میں بہتری پائیں گے اور اپنے جسم سے کمزوریوں کو دور ہوتا دیکھیں گے آپ میری بات مان کر صرف چالیس دن ان کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ بڑھاپے تک ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ان کے فوائد دیکھتے ہوئے جزاک اللہ